بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں والبھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو عمل آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب جتنی تعریف کی جائے اس عمل کی کم ہے جن لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے جن لوگوں کو حضرت فاطمہ تو زہرہ حضرت علی رستانانہا حضرت عمام حسن حسین رستانانہا اگر محبت ہے چاہت ہے تو وہ یہ لوگ عمل لازمن کریں آپ نے یہ جو اوپر سکرین پر نقش چل رہا ہے اس کے اندر کچھ نام لکھ دیئے گئے ہیں ان لوہ مبارک کو آپ نے ساتھ سعید یعنی پاک صاحب میں لکھ کر رات کو سوتے وقت سر کے نیچے بس رکھ لینا ہے بات اخارت اور خوشبو لگا کر آپ نے رکھنا ہے اپنے آپ کو بھی خوشبو بھی موتر کر کے اسے تعویز کو انہیں سر ہانے یا سر کے نیچے بس آپ نے رکھنا ہے اور یہ اس میں مبارک جو اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ آپ نے لازمن پڑھ لینا ہے بانویں دفعہ نائنٹی ٹو مرتبہ آپ نے ورد کرنا ہے سکرین پر بھی جو یہ لفظ ہیں ان کو چلا دیا گیا ہے آپ آسانی یہاں سے بھی کاپی پینسل سے نوٹ کر سکتے ہیں یا مکمل یا مکمل الکامل تاکہ آپ آسانی نوٹ پڑھ سکیں یا مکمل الکامل العلیم الکافی الداست السالم المحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہمد ان تمام جو آپ کو اسم مبارک آپ کو بتا دیا گئے ہیں یہ کل آٹھ حصم ہیں تو آپ نے ان کو لکھ لینا ہے اور ساتھ میں آپ نے ان کو پڑھنا بھی ہے ٹھیک ہے اللہ کے حکم سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ددائے سے اللہ پاک آپ کو شخص نصیب فرمائیں گے اور اس عمل کے لئے آپ کو نمازوں کا پبند ہونا لازم ہے رزق حلال کا پبند ہونا لازم ہے اور تمام امور جو شریعت میں جن کی پبندی لازم ہے ضرور کریں گے ورنہ خدا نخاص رجعت کا یا جان کا خطرہ نہ ہو اور جو پڑھ رہا ہے جو میرا بھائی بہن پڑھ رہا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورانیت قلب ہو عشق خدا وندی ہو اور عشق رسول وہ پنجتن پاک بھی موجزن ہو ٹھیک ہے اور کسرت سے اس کا ویڈ کریں کرتے رہیں انشاءاللہ یا تو تین دن میں یا تو سات دن میں یا پانچ دن میں الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت آپ کو اللہ پاک نصیب فرمائیں گے اسی کے ساتھ اس نیاد عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت ساتھ خیار لکھئے گا کوئی پہید نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں زیارت کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ نیاد توفہ ہے یہ لازمان آپ کیجئے گا اجازت چاہتے ہوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ کرنا ہے پرہیز گوشت مچھلی انڈا دودھ دہیں لسن پیاز یہ سب سے پرہیز کریں اور ہستے ذائقہ سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بالکٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی وہ جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہیں جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدر کی بنی ہوئی تو بالکل نہیں پہننی موزے جو لیدر کے بنی ہوئی وہ بھی نہیں پہننے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گھی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کے پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاول ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب یہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلائے ہو پتہ وانے سبزییں کھا سکتے ہیں وہ بھی ابلہ کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو ٹھیک ہے گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بلکل لائٹ صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکاعت لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی زکاعت کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشارت کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چھوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یہ جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازمین آپ نے دینا ہے تاکہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرائط ممبر تین عمل ہمیشہ نو چندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہلے عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگانے دین ہیں انہوں نے چاند کی چودہ تاریخ گیارہ تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے رگے ہیں کوئی سامی تو نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفع آپ عمل کریں گے ٹھیک ہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات بودھ کی جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے بودھ والے دن مغرب کی ازان کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے ٹھیک ہے اسی طرح آپ میری جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنایئی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں شرائط نمبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں وہ جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو مددی نظر رکھیں کیونکہ جو میں نے شرائط آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں عدابوں کو بھی دیکھیں تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلوں تک ضرور کیا کریں تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کروگے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری شرائطوں کو دیکھیں عداب حاضرات کو دیکھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ کو پانچ بتانے لگی ہوں گوھر سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگربتی جو جادوی اگربتی ہیں جو مقلعات پر یہ ہمزاد اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کہ کھیجتی ہے روحوں کو کھیجتی ہے تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لیے یہ کر دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ گر دیکھ سکتے ہیں اور جس دن میں لینی ہو وہ مگوا سکتے ہیں حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کاجل ان کا نیاب کاجل ہے وہ انہوں نے تڑھائی کی ہوتی ہے وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور جو ہے حاضرات کا نظور ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس پر تھوڑا سا حدیعہ ہوگا وہ مداسک کو مل چاہتا ہے تو حدیعہ آپ لازمان اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کیا حدیعہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کے بچے پڑتے ہیں تو الحمدللہ وہاں پر بھی حدیعہ لگتا ہے اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ وہ حدیعہ ضرور دے سکتے ہیں اور اگر آؤٹ اوف کٹری سے ہیں تو وہ بھی حدیعہ اپنی عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لئے سانی پردہ کر دی ہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی زکاہ دیتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ حدیعہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ حدیعہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرسی ہے کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے ملیات کے دنیا میں تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لئے بچوں سے دعا کی جائے تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کے لئے دعا کی جاتی ہے وہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا سبتہ جاریہ ہے یا وہ حدیعہ ہے وہ ان بچوں کی استعمال میں جو آپ لوگوں کے لئے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کی عمل کی دعا کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو حدیعہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے شروع کرنے سے پہلے تو فیس بیل آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اپنی شرائط نمبر چھے بتاتے ہوں عمل میں حسار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے ورنہ خدا نخاصہ آپ پہلے دفعہ عمل کرتے ہو روجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے تو ذکوات ادا کی جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کی پیچھے ہم دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں میرے مدرسے والے دعا کرتے ہیں مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو وہ دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ کو عمل اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے عمل میں حسار جو بھی آپ کو بتا جاتا ہے وہ حسار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حسار ہے وہ لازم کریں حسار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سورہ فاتحہ ایک بار آیت الکرسی سات بار تین بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاکو یا خنزر سے عمل کرنے سے پہلے وہ دائرہ کھینچ لیں اور اس حسار میں آپ بیٹھ جائیں اسی کو حسار کہتے ہیں اپنے آپ کو پھوک مارے دائرے کے پاس بھی جہاں جہاں دو دو دک پھوک مارے اور دائرے کو بھی حسار سے قائم کرنے تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی کوئی بھی چیز کوئی اگر آپ حمزاد موقعات یا پری کا عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پنچھا سکتی وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی اس سے باہر خی رہے گی کیونکہ یہ عمل کی جو شرائط ہیں یہ میں نے لازم آپ کو بیجی ہیں یہ ضرور سن لیں یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ اب شرائط جو میں آپ کو بتانے لگیوں وہ بھی کوئی اور سے سن لیں اگلی شرائط عمل کی دوران ہر قسم کا نشاہ چھوڑنا پڑے گا یہاں تک کہ سگرٹ پان چھالیا گھٹکا ہیروین سرز افیوم شرائط ہر قسم کی اور ڈرین سوفٹ رین ٹھیک ہے اور بیئرز وغیرہ ہر چیز تو بان آز بلہ یہ تو ویسی حرام چیزیں ہیں تو جو سوفٹ رین وغیرہ بھی ہے ان کو بھی نہیں آپ نے پینا کیونکہ کیا پتہ یہ کسی یار مسلم نے بنائی ہو یہ عمل میں جب جمالی جلالی پریز آتا ہے وہ بہت پڑا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے ویسے بھی بتا دیا گیا اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے امنیات کے دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ میں پاس جو مکنہ بھی اسی اکل بکتی ہے اس کو ضرور جلائے میں نے پہلے بھی بتایا ہے اب دوبارہ پھر بتا رہی ہوں اس کا تھوڑا سا حدیہ ہے وہ آپ ہمیں دے کر وہ خرید سکتے ہیں اس کا حدیہ دے کر آپ کو وہ پوسٹ کر دی جائے گی پوسٹ آپ کو ٹی سی آس کے ذریعے بھی کی جاتی ہے وہ داکھ کے دور ہے تو داکھ کے ذریعے بھی کر دی جاتی ہے وہ بہت آنی ہر علاقے میں جس طرح کا پرسیجر ہوتا ہے وہاں پر ان کے پتے پر لازمان پر جا دی جاتی ہے کیونکہ ہماری مدرسے والے سب کو یا تو اسے ٹی سی آس سے دیتے ہیں یا پھر داکھ کے ذریعے ان تک آرہم دوئی اللہ پہن جاتی ہے یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لئے یہ بتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا اگر آپ ابرپتی لے بھی آگے لیکن آپ کو اس کا طریقہ یا اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا آپ وہاں سے جب آگر میں بتائیں گے یا آپ حدیہ پوسٹ کر دیں گے یا سینٹ کر دیں گے اور فوراً ادرسے والے پوسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نمبر دو جو تلس مانی کاجل ہیں جس کو جیسے لگاتے ہیں حاضرات کا نزول ہو جاتا ہے ساتھ میں تلس مانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تاویز دیتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس تاویز کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کی فوراً حاضری لازم ہو جاتی ہے اس کاجل کے ساتھ آپ کو تاویز بھی ہم سینٹ کرتے ہیں وہ تعویز بھی دیا جائے گا اور وہ اپنے تعویز کو آگ میں جلانا ہے تو وہ حاضرات کا نزول فورم ہو جاتا ہے اگر آپ پری کی حاضری کرواتے ہیں تو سخیر کرتے ہیں تو وہ تعویز ضرور ضرور جلانا پڑتا ہے یہ میں نے بہت آپ کو احتیاطی شرائط بتائی ہے ان سب کو پورا کرنے کے بعد عمل کریں الحمدللہ پہلی چلے میں تھوڑی محنت ہے تھوڑا سا حدیعہ ہے اس کو خدش کرنے میں آپ کی کا فائدہ ہے آخرت میں تو آپ کو اس کا دروس بار ملے گا کیونکہ وہ بچوں کو لگتا ہے جو دعا کرتے ہیں مدرس سے کہ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جو بھی شرائط آپ کو بتا دیئی ہیں اس کو مدد نظر رکھ کے عمل شروع کریں میں نے بہت حساب بگا رہی ہوں کہ بہت سے کمٹس آ رہے ہیں عمل شروع کر رہے ہیں لیکن میں ہر زارت اپنے ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ادابو کا خاص خیال رکھیں لیکن کوئی ادابو کا خاص خیال نہیں رکھ رہا تو اسی لئے یہ دوبارہ سے ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے تاکہ ہر ویڈیو میں یہ پوسٹ کی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ لگے ادابو کا کیا طریقہ ہے اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اور میرے چاہئے کو سسکرائب کر لے تاکہ آنے والے تمام ویڈیو مقلعات اور حمزاد اور قریوں پر ہے تو میں چاہتے ہوں اچھے اچھے اپنے علم کو آپ تک پنچھا دو اور میرے چینل کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے ہی اوروں کا بھی بھلا ہوگا اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں